میں سیفٹی آفیسر کے لیے کسی کا انٹرویو لے رہا تھا اور میں نے اس کو کال ملائی میں پاس سی وی آیا تھا کچھ دو میں نے اس کو کال ملائی اور میں نے پوچھا کہ جب میں نے بات چیت کرنا شروع کی تو اس کی سائٹ پہ بہت زیادہ ڈسٹربنس تھی یعنی وہ کسی ایسی لوکیشن کے اوپر اس وقت موجود تھا جہاں پہ بات کرنا مشکل ہو رہی تھی شاید وہ کسی سڑک کے اوپر چل رہا تھا بار بار ایک ٹرک کی آواز آتی ہے بار بار ہورن کی آواز آ رہی تھی اور وہ پھر صحیح سے جواب نہیں دے پا رہا تھا خیر بہرحال بہت ڈسٹربنس ہوئی میں انٹرویو صحیح سے نہیں کر پایا نہ اس کے جواب جو اس نے دیئے مجھے صحیح سے سنائی دیئے گئے بہرحال میں نے پھر اس سے یہ درخواست کی کہ بعد میں کسی ٹائم پر دوبارہ انٹرویو کال کرتے اور یوں یہ سلسلہ ختم ہوا تو بہرحال یہاں پہ میں آپ کو کچھ ٹپ دینا چاہتا ہوں انٹرویو کال کے حوالے سے گلف کے اندر جب بھی ہم لوگ انٹرویو دیتے ہیں تو انیشلی فون کے اوپر ہی ہماری بات چیز ہوتی ہے اور فون کے اوپر ہی انٹرویو ہوتا ہے اور پھر جب وہ کنونس ہوتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے اور بہتر ہے تو پھر وہ آپ کو فیس ٹو فیس بالمشافہ ملاقات کے لئے بلاتے ہیں پھر آپ عامنے سامنے بات کرتے ہیں لیکن جب پہلا انٹرویو ہوتا ہے وہ میشہ فون کے اوپر ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے میں کچھ آپ کو ٹپ زینے جاتا ہوں سب سے پہلے ٹپ تو یہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کا فون کے اوپر انٹرویو ہو فوجی طور پر اس سے تھوڑا سا ٹائم نے ایکسکیوز کریں اور اپنی لوکیشن کو چینج کریں اور کسی ایسی جگہ جاگ کے کھڑے ہوں جہاں پہ آپ سکون سے بات کر سکیں جہاں پہ شون نہ ہو کسی روم کے اندر چلے جائیں کسی آڑ کے اندر چل جائیں اگر آپ سڑک کے اوپر ہیں تو آپ کسی ریسپرنٹ کے اندر آ جائیں اور کسی جگہ پہ جہاں پہ آپ سکون سے بات کر سکیں دوسری چیز جو میں نے آپ کو بولی وہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کے بات کریں بیٹھ کے بات کرنے اور کھڑے ہو کے بات کرنے کے اندر تھوڑا سا فرح ہوتا ہے بیٹھ کے جب آپ بات کر رہو تو آپ کا مائنڈ بہت زیادہ ریلیکس ہو جاتا ہے آپ آنسرز اتنی تیزی سے اور اتنی اچھے سے نہیں دے سکتے یہ میرا پرسنل ایکسپینس ہے تو جب بھی آپ انٹریوی کال کے اوپر ہو تو کھڑے ہو اور کھڑے ہو کے اس کال کا جواب دیں آپ کے باڈی پوسٹر کے چینج ہونے کی ویعیسے آپ کے جو آنسر دینے کا اسٹائل ہے اس کے اندر بھی تبدیل ہی آتی ہے اچھا تیسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہی کہ اگر انٹریوی کال پہلے سے شیڈیول ہو یعنی آپ کو کہا جائے کہ اس ٹائم پہ انٹریوی کال آئے گی تو اس ٹائم پہ تیاری بھی کریں فیزیکلی اس طرح جس طرح آپ ایک فیس ٹو فیس انٹریو کی تیاری کرتے ہیں اچھے کپڑے پہنے فارمولی ڈریزڈ ہو اور ریڈی رہیں کیونکہ بعض افعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آڈیو انٹریو ہوتا ہے تو آپ کو تھوڑی سی شرمندگی ہوتی ہے اور آپ زرزی باتیں اچھے ایمپریشن نہیں دے سکتے تو یہ تھی بھی تھی تھوڑی سی باتیں بہت شکریہ اسلام علیکم